ان کے لبے رنگی کی نیچھا بہت تھی جس نے اچھا بھی ایک یوزر آئی ڈی ہے یہ یوزر آئی ڈی کا دراصل نام اس طرح ہوتا ہے ایک تو ان کو پڑھنے میں بھی دشواری ہوتی ہے دوسرا ہے کہ کیمرے پر پڑھنے میں بھی دشواری ہوتی ہے تو جو لوگ سوال کریں ایسی یوزر آئی ڈی اگر ان کی ہے اتنی خطرناک تو آپ سوال کے بعد اپنا نام بھی لکھ دیں کہ میرا نام یہ ہے کیونکہ اس میں آسانی ہوتی ہے یوزر آئی ڈی ایک تو میل فی میل کے یہ بھی معلوم نہیں چل پاتا تو اس میں بھی دشواری ہوتی ہے اب ان کے یوزر آئی ڈی اتنی خطرناک ہوتی ہے نام لکھا واقعے جیسے جان تیرے نام اب یہ جان تیرے نام کا ایک سوال ہے تو اس کو کیمرے میں کس طرح نام کو پڑھا جاؤ نام میں اس لئے یوزر کے بولتا ہوں تاکہ ان کو یہ چیز کنفرم رہے کہ یہ سوال ان کے لئے ہے ہم تمہیں دل سے چاہتے ہیں اور دل تمہارا ہی ہے تو اس طریقے کی یوزر آئی ڈی رکھو گے تو پھر اس کو سوال کے ساتھ جوڑنے میں کیمرے پڑھنے میں بھی بڑا عجیب لگتا ہے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی اور یوزر آئی ڈی ایسی ہے کہ جان تیرے نام اب اس میں میں کہہ دوں کہ نماز اگر ہو جائے گی آدھی اس تین میں اور آپ نکلی خاتون آپ پڑھنے لگیا رہا ہے آدھی اس تین کے اگر کمیز میں نماز تو ایسی صورت میں کیا مسئلہ بنے گا تو اس کو واضح بھی کریں نماز کے مسائل یا ایسے مسائل جس میں مرد عورت کا الگ حکم ہوتا ہو تو الگ بتائیں کہ یہ سوال عورت کے لیے پوچھے جا رہا ہے یا مرد کے لیے پوچھے جا رہا بہت سے سوال میں مجھے کمینڈ میں چیز کہنی پڑتی ہے کہ یہ مسئلہ کس کے لیے پوچھ رہا ہے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں گھر میں نماز پڑھ لیں عزان ہوتی ہی نماز پڑھ لیں اب یوزر آئی ڈی ایسی ہے کہ میں تیرے دل میں رہتا ہوں اب اس کو میں کیا کیمرے کو پڑھوں گا کہ میں تیرے دل میں رہتا ہوں ان کو ایک سوال ہے تو یہ تھوڑا سمسلہ ہو جاتا ہے اب میں کہوں کہ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر پتا چلے کہ وہ مرد ہیں تو ان کو تو مسجد میں جماعت سے پڑھنی پڑھے گی اور اگر میں کہوں نہیں پڑھ سکتے مسجد کیونکہ ایسا مسجلہ ایک بار ہو بھی چکا ہے ایک سوال آیا تو انہوں نے بولا کہ ازان ہوتی نماز پڑھ لیں گھر میں میں نے کہا نہیں مسجد جا کے نماز پڑھنی ہے تو اگر درست سن لیں گے بالفرض تو وہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی ایسے مسجلے پر عمل کر بیٹھے ہیں جو گناہ تھا ہے لہٰذا سوال میں ہمیشہ جب بھی آپ مسجلہ پوچھیں تو اس کے اندر ایک نام یہ ضرور ظاہر کرے کہ یہ مسجلہ لیڈیس کے لیے پوچھا جا رہا ہے یہ جینس کے لیے کیونکہ احکام دونوں کے زمین اور آسمان کی طرح بلکل جدہ جدہ ہیں تو اسی لیے آپ اس کا احتیاط رکھیں کا آیا تھا انہوں نے پوچھا تھا کہ انگ دان کرنا ہے پارٹس و بوڈی کو ڈونیٹ کرنا یہ درست ہے یا نہیں ان کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں درست نہیں ہیں دونوں چیزوں کی اجازت نہیں ہیں یہ دونوں چیزیں ڈونیشن کرنا یہ نجائز ہے بلیڈ ڈونیشن پر بات کرتے ہیں پارٹس و بوڈی مسلمانوں میں ڈونیٹ کرنا بہت ریئر چانس ہوتا ہے نہ کی برابر یہ کہ چیزیں پیش نہیں آتی رکت دان کا خون کو ڈونیشن کرنے کا زیادہ مسئلہ آتا ہے تو خون کو ڈونیشن اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح آج کل کیمپ میں لگا کے بے ضرورت دے دیتے ہیں اگر بالفرض کسی کے گھر خاندان میں ایسی مجبوری آتی ہے کہ سامنے والے مریض کو خون کی ضرورت ہے اور ایسی صورت میں اس کی جان کا خطر آئے داکٹر کہتے ہیں کہ خون چڑے گا تو پھر آپ کو اس کو جان بچانے کے لئے اس کا خون دے سکتے ہیں یہ اجازت ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ خون دینا تو بہت اچھی بات ہے اور خون اس طریقے سے تو وہ یہ کہ اللہ رسول کا جب احکام آیا کرے تو اس کے آگے جھوک جایا کرو وہاں اپنی ناکی سکل کو نہ لگایا کرو جب یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ بلڈ ڈونیشن کرنا جائز نہیں ہے اب کوئی مسلمان کیمپ چلا کے کرتا ہو یا لوگوں کو دکھانے کے لئے بلڈ ڈونیشن کر کے اور اپلوڈ کرتے ہو فوٹو اور اس کو بہت اچھا سمجھتے ہوں تو سمجھتے ہوں گے اپنی نظر میں اچھا سمجھتے ہوں گے شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ تو اپنی جنگہ درست رہے گا ہی اور اس کے اندر کوئی تبدیلی تو نہیں ہوگی اور ڈونے اگر خون کا دینا جو یہ نہ لینا نہ دینا اس طریقے سے یہ جائز تو نہیں ہے اب رہا یہ کہ جب مجبوری کی صورت ہوتی ہے تو شریعت نے آپ کو خود اجازت دے دی تو وہاں اپنی اکل چلانے کی ضرورت ہی کہاں گے بنا مجبوری آپ کریں اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو واقعی ضرورت ہے تو آپ اس کو ہینڈ ٹو ہینڈ دے کر یہ مسئلہ یعنی حل کر سکتے ہیں اس کی جان بچا سکتے ہیں اور وہ تو بھی یہی ہے ہسپیٹل کے اندر اب یہ آپ دیکھیں ڈونیشن آپ لاک کر دیں خون کو ٹھیک ہے آپ کتنا بھی ڈونیشن کر دیں لیکن جب آپ کے گھر میں کوئی اسی مجبوری آئے گی کہ جہاں خون کی ضرورت ہے آپ یقین مانیں کہ آپ ہسپیٹل میں جائیں گے نا ڈاکٹر آپ کو یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے خون دیا تھا تو آپ کو اب ضرورت ہے تو آپ کو چاہیے نہیں وہ پھر بھی آپ کے رشتہ داروں کو بلائیں گے کہ فلاہ کا آپریشن ہونا ہے تو آپ خون کا انتظام کر لیں تین چار بوٹل کا جتنا وہ بولیں تو انتظام کریں گے دس فیصد آتے ہوں گے تو ٹھیک ہے ورنہ غریبوں کے نام پہ غریبوں کے نکالے تو ضرور جاتے مگر یہ کیا میروں کو اس کو بیچا جاتا ہے پرائیویٹ ہسپیٹل کے اندر یہ سب آپ لوگ مجھ سے زیادہ اس چیز میں واقعی پہ کیا ایسا ہی ہوتا ہے تو آپ بھلی ڈونیشن کر دیں اچھا نیک کم سمجھ کے ڈونیشن کر دیں لیکن جب آپ کے گھر میں کسی کا آپریشن ہوگا تو آپ کو واپس وہ خون ملنا تو نہیں یہ پھر بھی آپ کو رشتے داروں میں سے دینا ہی ہے اور آپ یہ سوچ کے ڈونیشن کرنا ہے کسی غریب کے کام آجائے تو غلط فیمی آپ کو خود نہیں پتائیے کہاں کام آئے تو پرائیویٹ ہسپیٹلوں میں یہ چیز سیل کرتے ہیں یہ لوگ بلیک منی بلیک دھندہ کر کے اس سے پیسہ کماتے ہیں بلیک منی تو یہ سب صورتحال ہوتی ہیں اس لئے اس طرح کہ میں ڈونیشن کرنا جائز نہیں ہے تو نہ کریں ضرورت ہو تو آپ خود جا کے ہینڈ ٹو ہینڈ برائے راست وہاں پہنچ کر خون دے سکتے ہیں پھر بھی ڈاکٹر آپ سے مانگے گا ڈونیشن کے بعد بھی تو اس لئے اورنگ دان بھی اس طرح نہیں کر سکتے کہ خون کا ایک کترہ اور جسم کا ہر ایک انگ آپ اس کے مالک نہیں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کو دیئے ہیں اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ کے مہا پلٹنا ہے تو انہیں سب چیزوں کا حساب دینا ہے ہاتھ سے آپ نے کیا کام کرا آنکھ سے آپ نے کیا کام کرا ذکر سے آپ نے زبان سے کیا کرا ذکر کرا جھوڑ بولا تو آپ کو یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ادھار کرتا ہیں آپ کو جو آپ کو واپس اسی سامان کے ساتھ آپ کو واپس پہتنا ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیئے تو دوسرے کے مال کو آپ بینہ اس کی اجازت کی اس طرح آپ ڈونیشن نہیں کر سکتے آپ کو اپنا ذاتی نہیں ہے ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے آپ کو باقی حکم شریعت کا یہ ہے کہ کسی کی جان جاتی ہو تو آپ بچا سکتے مگر خود اس کو اپنے جسم کو پورے کو کسی کو ہاتھ دے دیا کسی کو کڈنی دے دی کسی کو آنکھ دے دی تو یہ سب آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ اس کے مالک نہیں ہے جو آپ اس طرح دیں بلٹ ڈونیشن کا میں نے بتا دی جہاں سخت صورتحال ہو جان کا خطرہ وہ آپ دے سکتے ہیں اور باقی اس کو بھی ڈونیشن کرنا جائز خون کو بھی نہیں ہے